اسلام علیکم ہاں جی تو ہم لوگ گاؤں پہنچ چکے ہیں فائنلی دو ڈھائی گھنٹے کے سفر کے بعد اور یہ جی ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں اپنی پوپو کے گھر اور یہاں پہ پورے گاؤں میں صرف ہماری پوپو کے گھر کے علاوہ ہم آ رہا ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اور ہم لوگ یہاں پہ ہی سارا سارا دن اور سارا ٹائم سپنٹ کرتے ہیں اور یہاں جی دیکھیں بچے بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے ہیں سیٹو بس تھکاور اتار دیں تاہا بھی سکون سے بیٹھ گیا ہے ہانیا بھی سکون سے بیٹھ گئی ہے اور ساتھ جین کی کزن کھڑی ہے اور الحمدللہ ہمارا سفر بہت اچھا گجرا اور اب اس کے آگے دیکھئے کہ بہت ساری انجوائیمنٹ ہو گئی ارہا ارہا آئیشہ کے پاس آج کے کھڑی ہو جو آئے منا 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 ایبی جو لحظت اللہ یہ ne بجètres ہے اس کو فول بازے پینائی ہے اس کو پیناؤ ہوئی یہاں جی میں آپ کو ان کا تھوڑا سا ہوم ٹور کرواؤں تو ان کے گھر کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ چھوٹا سا دروازہ دیا جس کے ساتھ ایک دوسرا گھر ہے اور یہاں جی کھانا شانہ بن رہے ہیں دو دو پریشر کھوکر رکھے ہیں اور یہاں پہ کھانا بنا رہی ہے اور اس کے آواز پہلی چینج آ رہی تھی تو میں کھوکر کہہ رہی تھی کہ اس کے آواز بہت زیادہ مختلف ہے اور یہاں جی دیکھئے یہ ہے ان کے ڈرائنگ روم اور یہاں پہ بچے یہاں بھی بھی کھیل رہے ہیں اور باتشاہ تکر رہے ہیں مارس یہاں بیٹھا ہوئے فاطمہ کے ساتھ اور ان کے ڈرائنگ روم کا وزٹ کر رہی تھی تو یہاں پہ جی میں آپ کو دکھاؤں ان کے کارٹنز اور ان کے رینویشن بھی کافی اچھی تھی انہوں نے یہاں پہ بہت تہار پیرے فریمز اور سنڈیاں لگوائی تھی اور اس کے بعد جی ہم لوگ اب باہر چلیں یہاں سے جی میں باہر جانے لگی تھی پر یہاں سے لوگ تھا اور یہاں جی اب میں بنانے لگی ہوں چائے کیونکہ سب بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اور اپنی تھکاور اٹھاننے کے لیے چائے تھی ایک سبردست سی مزیدار سی چائے تو یہاں تو بیسے گاؤں میں خالص دودھ ہی ملتا ہے لیکن یہاں پہ جی بہت زیادہ فیملی تھی اور دودھ میں تھوڑی سی انہوں نے پتہ نہیں کیوں ملا ہوا تھا چینج یا ویسا دودھ نہیں تھا جیسے اکثر خالص دودھ جو گاؤں میں ملتا ہے ویسا نہیں تھا اس لئے ہمیں چائے میں تھوڑی چینج لگا ٹیسٹ پر حال ہمیں اپنی تھکاور اٹھاننی تھی تو بس ہم نے اس چائے کو بھی انجوائی کیا مزید سے اور بس اس کے بعد ہم لوگ نے اپنی تھکاوری تاریخ کھانا کھانا کھایا بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا کیونکہ وہ فرس ٹائم ہی جرے آئے ہیں تو وہ سب چیزوں کو دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو رہے ہیں کہ ہم آئے کتا ہے انہوں نے اس سے پہلے ہی ہے کبھی بھی گاؤں میں وزٹ نہیں کیا یہاں گاؤں کی چیزیں نہیں دیکھی ہیں اکثر صرف ویڈیوز یا موویز میں ہی دیکھتے رہتے ہیں لیکن آج ان کا فرس ٹائم ایکسپیڈینس تھا اور زیادہ بچے جب تولے سے بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی انہیں کسی چیز کی سمجھ لگتی ہیں چھوٹے بچوں کو اتنی خاص کوئی سمجھ نہیں ہوتی جیسے کہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں تاہا کو نہیں کوئی خاص سمجھ وہ جہاں مرضی چلے جائے لیکن انہوں سے اتنا کچھ نہیں پتا ہوگا اور یہاں جی آپ رونے کے لگنا شروع ہو گئی ہیں ہانیا کے چچو نے آتا ہی فورا ان دھولک پکڑ لی کیونکہ اسے بجانی آتی ہے اور ٹپے وغیرہ اچھے گا لیتا ہے سنا رہتا ہے تو اس نے بچ دھولک پکڑ لی ہے لیکن اس وقت دوپیر کا ٹائم ہو رہا تھا تو ابھی ہمارے جو پھوپو کہہ رہا تھے وہ لوگ گئے ہوئے تھے باہر تو باس انہی کا انتظار ہو رہا تھا تو اس سے پہلے پہلے ہم لوگ نے کہا کہ ہم لوگ چائے شاہر پی لیتے ہیں مینہ تو وہ ہے مینہ اتنا شوک پر سے بلوک پر نہیں ہوگا جتنا بچوں کو شوک ہوتا ہے دھولکی بجانے کا اور یہاں بھی چچو لے کے بیٹھا ہی تھا کہ مینہ پورا آگر جی بھینے بچانی ہے تو وہ اپنا شوک پیرا کہلے ہیں تو وہ اپنا شوک پیرا کرلے لے شام کو ہم لوگ اپنا شوک پیرا کریں گے چل کنا بھی گا چاچلے بنگرہ لالے اور یہاں جی دیکھیں ہتاہا نے یہاں پر پر نا چھوڑی گھر پر بھی پرائم نہیں چھوڑتا یہاں پر بھی اس کو پرائم مل گئی ہے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور یہ تھوڑی سائز میں بھی چھوٹی ہے اپنی پرائیم تو بھری ہے کہ اس میں بھی آ جاتا ہے لیکن یہ تھوڑی سی چھوٹی ہے تو فیلحال گزارا کرنا تھا تو میں بس تھکا ہوا تھا کہ بس یہ سو جائے لیکن اس کو بلکل بھی نین نہیں آ رہی تھی یہ بلکل ایکٹیف تھا کھیلنے کودنے کے موڈ میں تھا پر میں ہی تھی کہ اس کو فٹا فٹ سلا دوں اور پھر خود تھوڑی دیر کے لئے ریسٹ کر لوں بر اس کا کوئی موڈ نہیں ہے سنے کا میں تو تھک گئی اس کو سلا سلا کے اور اس کو ساتھ ساتھی ہم بھوگ بھی اتنی لگی بھی تھی ٹائم بھی اس ٹائم شام کے چھ ساتھ بج رہے تھے تو یہاں جی کھانا لگنے لگا تھا تو میں نے سوچھا آپ کو باہر کا دیویو دکھاؤں یہاں دیکھیں جی موسم بہت زیادہ اس وقت گھرم ہوا پڑا ہے اور یہاں باہر آیا جی ڈونکی راجہ جا بیٹ نہیں بس ایسے ہی دیکھیں گے بیٹ نہیں بس ایسے ہی نہیں ایدھر پہل سکتی ہو ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا کھلا کر دو بس کھلا کر دو ہاں ایسے چلا آجا پھر لہنے دو لہنے دو آجو نہیں لہنے دو گندہ ہے گندہ ہے چکو چلی گا بہر جاو چلا آہو دو گی بھائی کچھ می نی یو گا ایی لیکھو منا بھی دو بہر گیا سیبا منا ہے منا چھو بہر گیا بہر گرДа بہر گو جو بچے ہیں خاص طور پر تو میرے جو بچے ہیں وہ جانوروں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں بلکل بھی ان کے قریب نہیں جاتے بے شک وہ مرگیاں ہو گئی بلی ہو گئی کتا ہو گیا کچھ بھی ہو گیا بس ان کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کسی کے پاس نہیں ہے کسی کے قریب نہیں جانا پر حال یہاں جی ہم لوگ کی بھوک کی بس ہوگی ہوئی تھی تو بس یہاں جی آگے تھے مجدہ سے چنے والے چاول ساتھ جین انہیں سالن بھی بنایا تھا وہ آگے آئے گا تو پھر ماں کو دکھاؤں گی پھلان میں یہاں پہ جی چاول ڈالو بچوں کو بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی تو سوچا فٹا فٹ سے کھا نہ کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں تو ہم لوگ زیادہ اکثر جیسے گھون آتے ہیں تو ہمارے لئے سپیشل بریانی یا پھر مٹر والے چاول سردیوں میں خاص طور پر بنتے ہیں تو یہ گرمی ہے تو یہاں پہ جنے والے چاول بنے ہیں اور یہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہاں کہتی ہے ماما میری ویڈیو بناو تو اس کی ویڈیو بنا رہی تھی ساتھ جی آگیا یہاں پہ مٹن مٹن کرائی کہلے ہیں یا مٹن چھوڑے والا کہلے ہیں جو وہ بنایا ہے تو یہ جی میں تھوڑا ساپنے پلیٹ میں ڈالوں گی اور چکھاؤں گی تو بعد جی یہاں پہ میں کھانا کھاؤں گی اور اس کے بعد جی ہو جائے گی ڈھ کی کو انجوائی کی جیگا موسیقی 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 موسیقی